بڑی خبر کے ساتھ جو دہرادون سے جہاں پر بارش کے مدنظر سرکار الٹ موڈ پر ہے یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دیے گئے ہیں وہ ہیلپ لائن نمبر بھی ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ واتس ایپ نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں تو جس طریقے کے حالات بنے ہوئی راج میں اس کے مدنظر سرکار الٹ موڈ پر ہے سی ایم دھامی نے جنتہ سے بھی اپیل کی ہے آناوشہ کی آترہ کرنے سے بچنے کے اپیل سی ایم کی طرف سے کی گئی ہے تو یہ بڑی خبر ہم آپ کو اتار ہیں سرکار جو کی الٹ موڈ پر ہے بارش اور جس طریقے سے موسم کا حال ہے اسے دیکھتے ہوئے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک واتس ایپ نمبر بھی جاری کیا گیا ہے اس کے ذریعے بھی اگر کہیں کوئی مشکل میں ہے تو میسج بھی سکتا ہے اس تک مدد پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اور ان سب کے بیچ ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ سی ایم دھامی نے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ اناوشہ کی آترہ کرنے سے بچیں جب تک ضروری نہ ہو گھر اسے باہر نہ نکلے یا پھر اگر آپ کسی اور راج سے اتراخند آ رہے ہیں تو موسم کا حال دیکھتے ہوئے فیلحال کے لئے اپنا پروگرام ٹال دیں گے تو بہتر رہے گا یہ اپیل کی گئی ہے سی ایم کی طرف سے وہیں سی ایم دھامی نے کہا ہے کہ بارش کو الٹ ہمارے لئے چنوٹی ہے اور سب ہی بھی بھاگوں کو الٹ موٹ پر رکھا گیا ہے بند سڑکے کھولنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے یہ تمام باتیں سی ایم کی طرف سے کہی گئی ہیں مطلب پورے حالات پر سی ایم کی نظر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سارے بھی بھاگوں کو الٹ موٹ پر رکھا ہے چونکہ بارش کا الٹ ہمارے لئے ایک بڑی چنوٹی ہے لہٰذا ہم اس کے لئے تیار ہیں بند سڑکے کھولنے کی قواعد بھی کی جا رہی ہے تاکہ جو سیلانی جہاں تہاں فسے ہوئے ہیں ان کو آواغمن میں دکت پریشانی نہ ہو بارش کا الٹ نشید روپ سے ایک ہم لوگوں کے لئے چنوٹی بھی ہے اور جس پرکار سے برسات ہو رہی ہے آتی برسٹی ہو رہی ہے کئی جل بڑا ہو گیا ہے کئی جگہ پر ہمارا مارگ پورے بہہ گئے ہیں بھوش کلم بھی ہو رہا ہے مارگ آورد ہو گئے ہیں تو ان سب کے لئے سبی کو جو سمبنگے تمہارے ایمی کو بھاگ ہیں ان سبی کو الٹ پورنٹ میں رکھا گیا ہے پریاس کیا جا رہا ہے کہ ادھکتر مارگ کھولے جائیں تیر تھیاتری بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں کچھ جگہ پر بھٹنا ہی بھی ہوئی ہیں کہ سبی تیر تھیاتریوں سے بھی بار بار یہی اندرک کیا جا رہا ہے کہ جب تک موسم خراب ہے جب تک موسم کی ٹھیک کرکار سے استطیق نب ادا ہو جائے جب تک وہ اپنی آترا روپ ہے ایک اور بڑی خبر دیر آدون سے ہے سی ام دھامی آج بارش کو لکر سمکشہ بیٹھک بھی کریں گے اس بیٹھک میں بچا اور راحتکاریوں کی سی ام دھامی سمکشہ کریں گے اس بیٹھک میں سچو آبدہ پرابندن سہی تمام ادھکاری موجود رہیں گے بڑی خبر میں آپ کو دیر آدون سے بتا رہیں آج بہت اہم بیٹھک بلائی گئی ہے بارش کو لکر سمکشہ بیٹھک کریں گے مکہ منتری پشکر سنگ دھامی اس بیٹھک میں بچا اور راحتکاریوں کو لکر سمکشہ کی جائے گی خاص بات یہ ہے کہ بیٹھک میں سچو آبدہ پرابندن سہی تمام ادھکاری موجود رہیں گے تاکہ روڈ میں تیار کیا جا سکے کہ مشکل کیس گھڑی میں اور کیا کیا احتیاطی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اور بارش کے بیچ راحت بھر یہ خبر بھی آئی ہے موسم ویبھاک کا ایک کہنا ہے کہ پشمی وکشوب کے مونسون سسٹم سے ٹکرانے کا جو پرابہاو تھا وہ کمزور پڑ گیا ہے لہٰذا ریڈ الٹ کو بھی اورج الٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے موسم ویبھاک کے معنے تو تیرہ اور چودہ جولائی کو راحت رہے گی کچھ ستانوں پر حلکی مدھم بارش ہو سکتی ہے لیکن پندرہ اور سولہ جولائی کو گڑھوال اور کماؤل کے قحصوں میں پھر سے بھاری سے بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی تیرہ چودہ میں راحت ملنے چاہیے تیرہ چودہ میں جو ایکٹیوٹی ہے کافی کم ہو جائے گی دھوک بھی آپ کو دکھے گی تو ایسی ابھی سمبھاؤنا ہے اور ٹھیک ہے لائٹ موڈر رین تو تیرہ چودہ میں بھی ہے اور جیسے میں نے بولا کہ تھوڑی بہت ہے آئیسولیٹر ایکٹیوٹی ہے بھی کی ہے کماؤ ریجن میں اس کی سمبھاؤنا تھوڑی دکھ رہی ہے لیکن زیادہ نہیں ہو کم ایکٹیوٹی ہے اور پندرہ سولہ میں لیکن پھر یہ ہے کہ جو ایکٹیوٹی ہو تھوڑی بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے تو ہیوی بیری ہیوی رین پھر سے آپ کو پندرہ سولہ میں دیکھنے کو ملے گی اور در ٹیری میں بھاری بارش کی چلتے ہیں نیشنل ہائیوے اٹھاون پھر سے بند ہو گیا ہے پہاڑی سے بولڈر اور ملبا آنے کے چلتے ہائیوے بند ہو گیا اور کوڈیالا کے ساتھ ہی توتہ گھاٹی کے پاس بھاری بارش کی چلتے ہیں لگاتار ملبا آ رہا ہے اور ہائیوے پر ملبا آنے کے وجہ سے دونوں طرف لمبا جام بھی لگ گیا مشینوں کے ذریعے ملبا ہٹانے کا پریاس کیا جا رہا ہے لیکن فلال ابھی تک کامیابی مل نہیں پائی ہے اس وجہ سے نیشنل ہائیوے بادیت ہے اور جہاں پر یہ ملبا آیا ہے اس کے دونوں طرف تمام گاڑیاں فسی ہوئی ہیں لمبا جام لگ گیا ہے یہ سیلانی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جل سے جلد ملبا ہٹائے جا سکے تاکہ راستہ بحال ہو پائے اور یہ لوگ جو کی راستے میں فسے ہوئے ہیں یہ اپنے گنتبوے کے لئے روانہ ہو پائیں فلال پرشاستنی کملہ یہاں پر موجود ہے اور راحت بچاؤ کارے کیا جا رہا ہے ملبا ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے بھی مشینوں کے ذریعے اترکاشی کے پاس گنگوتری نیشنل دھرالی کے پاس بند ہو گیا کھیر گنگا کا جلستر بڑھنے سے ہائیوے بادیت ہے لگاتار بارش کے چلتے کھیر گنگا کا جلستر بڑھا ہوا ہے جس کے چلتے بڑی سنکھیا میں دھرالی میں کامڑ یاتریوں کو روک بھی دیا گیا ہے حالانکہ کچھ یاتری جان جوکھی میں ڈال کر آگے بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ زلے میں لگ بھگ چھالیز گرامیڑ اور دو زلہ موٹر مارگ فلحال بادیت ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جل سے جلد حالات کو سامان نہ کیا جا سکے لیکن چونکہ تمام ندیاں اس وقت اوفان پر ہیں اس کے چلتے پارش کا پانی سڑکوں سے بہ رہا ہے اور بار بار راستہ بادیت ہو رہا ہے گنگوتری نیشنل مارگ بھی فلحال دھرالی کے پاس بند ہے اس کے علاوہ گنگوتری میں بارش کی چلتے برساتی نالے بھی اوفان پر ہیں اس کے ساتھ ہی بارش کے بعد گنگا ندی کا جلستر بھی بڑھا ہوا ہے وہیں کئی جگہوں پر ہائیوے بادیت ہو گیا ہے گنگوتری دھام آنے والے شدھالوں کو راستے میں روکا جا رہا ہے ساتھ ہی گومک جانے والے راستے پر بھی آواجہی پر فلحال روک لگا دی گئی ہے اتنا بہنگ کر موسم پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا جو کچھ ساتھی ہے ہمارے اترکاسیوں فسے ہوئے ہیں وہ ادھر نہیں آ پا رہے ہیں ہم ان کے دیارے بیٹھے گومک میں فسے ہوئے ہیں اوپر گنگوتری کے لیے چلے گئے ہیں ٹریک کے لیے ابھی تو وہ واپس نہیں آ پایا ہے کوئی جواب نہیں مل پا رہا ہے اوپر موسم گھوت خراب ہے نیچے بھی پہاڑے دارے ٹوٹ گئے ہیں تو تمام سیلانی جو کہ اس وقت یہاں پر فسے ہوئے ہیں وہ امید یہی کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد حالات سامان ہو ان کے ساتھ ہی جہاں تہاں فسے ہیں ان سے ان کی ملاقات ہو پائے اور وہ یہاں سے اپنے گنتبی کے لیے روانہ ہو پائیں چونکہ چار دھام یاترہ بھی چل رہی ہے ایسے میں بڑی سنکھیاں میں لوگ اس وقت اتراخن کی طرف رکھ کر رہے ہیں ایسے میں ان لوگوں کے سامنے بارش آفت بن کر آئی ہے اور ہمارے دو سوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں چمولی سے بارتی سکلانی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ساتھی ترکاشی سے وشال بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بارتی میں شروعات آپ سے یہ کروں گا ابھی چمولی میں کیسے حالات بنے ہوئے ہیں کس طرح کی مشکلوں کا سامنا وہاں پر لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور شاسن اور پرشاسن کے اسطر پر حالات کو سامانے کرنے کے لیے کیا پریاس کیے جارہے ہیں دیکھیں چمولی میں اس وقت ستی فلحال چھیک بنی ہوئی ہے دیل شام سے بارش رکی ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو روڈ بلوک سے ان کو کھولنے کا کام تیسی سے کیا گیا ابھی کی اگر میں بات بتاؤں موسم بدل رہا ہے بارش ایک بار پھر سے شروع ہو رہی ہے ہلکی بندہ باندھی شروع ہو گئی ہے امیت یہاں پر لیکن اگر آگے کے لیے ہم کہیں تو بدرینات جو ناشنل ہائیوے ہے وہ کھل چکا ہے شروع بگڑ کے پاس صبح ہی کھل گیا تھا وہ اور پھر یاتری جو ہیں جو فسے ہوئے تھے وہ اپنے آگے کیوں رکھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ چاردہ میاترہ کے لیے جو لوگ بھی آ رہے ہیں ان کا اپ ڈیٹ بھی میں ایک دے دوں گوچر میں جو ریجسٹریشن کاؤنٹر ہے وہاں پر کافی کم سنکھیاں میں ریجسٹریشن ہو رہے ہیں کل ہی صرف دس ریجسٹریشن وہاں پر ہوئے صبح جب میری بات ہوئی تو تین ریجسٹریشن وہاں پر ہو سکے تھے تو یہ ایک اپ ڈیٹ ہے کیونکہ جو گاڑیوں سے لوگ آ رہے ہیں وہ ریجسٹریشن کافی کم یہاں پر ہو رہے ہیں ٹو ویلر سے زیادہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں لیکن خاص بات یہی ہے پرشاستن کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ جو لوگ بھی ٹو ویلر سے آ رہے ہیں ان کے ریجسٹریشن یہاں پر نہیں ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ سمجھ یہ کہ اگر وہاں پر یہ لوگ پھستے ہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کا ڈیٹا نہیں رہنے والا ہے پرشاستن کے سامنے ان لوگوں کو روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ لوگ روکنے کو تیار نہیں پھر جگہ جگہ پر یہ لوگ پھست جا رہے ہیں اور اس کے بعد پریشانی ان لوگوں کے لیے ہی کھڑی ہو رہی ہے پرشاستن لاکھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں ہیں بھارتی سی ایم نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جب تک آوشک نہ ہو تب تک وہ اتراخن کی آترا نہ کریں یا پھر جو لوگ اتراخن کے رہنے والے ہیں جب تک آوشک نہ ہو گھروں سے باہر نہ نکلیں نیوز ایٹین بھی یہی اپیل کر رہا ہے کسی بھی پرکار کی لاپروائی مت بڑھتی ہے کیونکہ زندگی آپ کے ہے اس کی سرکشہ بھی آپ کی ذمہ ہے اترکاشی سے وشال ہمارے ساتھ ہیں وشال وہاں پر کیسے حالات بنے ہوئے ہیں کیا آپ ڈیٹ ہے موسم کو لے کر اور کس طرح کی مشکلوں کا سامنا وہاں پر لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے بلکل دیکھیں اترکاشی سے لے کر گنگوتری تک ہم نے جو مارگ ہے وہ دیکھا ہے کہ لگاتار جو مارگ ہیں وہ ابرود بھی ہو رہے ہیں اور ایسے میں دیکھیں لگاتار جو بارش ہے وہ دکت دینی شروع کر چکی ہے اور ایسے میں تین سے زیادہ یا تین ہزار سے زیادہ ایسے مشردالوں ہیں جن کو جگہ جگہ پر روکا گیا ہے بیریکیٹنگ لگا کر کے پولیس نے روکا ہے اور ایسے میں ان کی آوازہ ہی پر پوری طرح سے روک لگائی گئی ہے تاکہ ایسے دوران کیونکہ لگاتار جب موسم بگڑ رہا ہے اور پہاڑوں سے پتر آ رہے ہیں اور گنگا کا جلس طرح بڑھ رہا ہے تو ان کو سرکشریستان پر رکھا جا سیکھیں کیونکہ دیکھیں بھی اترکاشی جیلے کی ہی اگر میں بات کروں تو چھیالیس سے زیادہ ایسے سڑکے ہیں جو کی پوری طرح سے بادت ہے اور پچیس سے زیادہ ایسے گاؤں ہیں جہاں پر جو ہے ان کا سمپلک تو ٹوٹا ہی ہے اپس میں اور ایسے میں ان کی پانی اور بجلی کی ویوستہ بھی پوری طرح سے چرمڑا گئی ہے مہا پر پانی کی بڑی دکھتیں آ رہی ہیں ہم اس سمیں گنگوتری دھام میں ہے جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شردالو کی آستہ اور بھاری ویڑ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں حالانکہ سبھی لوگوں کو روکا جا رہا ہے جنگہ جنگہ پر ان کو شردالو کو روکا گیا ہے لیکن کعوڑیے جو ہیں وہ بڑی سنکیہ میں پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچی جا رہے ہیں لگاتار وہ آ رہے ہیں اور جس طرح سے دیکھیں لگ بگ ابھی بھی راستوں میں کیونکہ گومک تک جانا ہے جو کعوڑیے ہیں لیکن ابھی پوری طرح سے روک لگائی گئی ہے کیونکہ لگاتار جو مارگ ہیں وہ پوری طرح سے بادیت ہو رکھے ہیں آپ کے پیچھے کئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں وشال سمبھو پیت ان سے باتچیت کریے وہ کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا اس وقت کر رہے ہیں اور کیا امید لگائے بیٹھے ہیں کہ موسم کب سامان ہو کب یہاں سے وہ روانہ ہو پھر باتچیت کریے ان سے بلکل بلکل ہم ان لوگوں سے بات کرنے کے کوشش کریں گے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ ناکپور سے آئے ہیں کب سے آئے ہوئے ہیں اور کیا کچھ امید کر رہے ہیں کہ کم موسم صاف ہوگا کب نکلیں گے ہم لوگ دو دن سے ٹرائول کر رہے ہیں ویسے موسم تو کل صاف ہوا تھا بڑت ابھی پھر سے بارش ہو گیا ہے بڑت پرشانس اچھے سے ہم کو بہت ہیلپ کیا ہے اپنی طرح کا مند میں کوئی ڈر لگ رہا ہے نہیں ڈر نہیں ہے یہاں کا پرشانس تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے پرشانس تو اچھا ہے لیکن جس طرح سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور بوس خلن جیسے سمسیا جی جی روڑوں پہ جو ایکسیڈنٹ دیکھا ہے وہ دیکھ کے تھوڑا ڈر تو لگا ہے ترہ کا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے تین بڑا فتر ایک تین گاڑیوں پہ گر چکا ہے یہ ہوا آپ کا گنگانی میں گنگانی سو دو کلومیٹر آگے اس میں سولہ لوگ اونڈا سپورٹ ہو گئے ہیں چار کی آٹھ اس میں ڈیجائر میں تھے اونڈا سپورٹ ہو گئے رات دیڑ بجے گھٹنا ہے مورننگ میں ساڑھے پانچ بجے پتا چلا سب کو تو بھی کیا کچھ مومنٹ رہنے والا ہے ابھی آپ کا کیا کچھ کہاں جائیں گے ہم کھیدارنات کے طرف آگے بڑھیں گے یاترہ میں ہٹیں گے نہیں پیچھیں اتنی صدہ لے کے آئیں بہت دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یاتری ہیں ان میں جوش بامشکل لگاتار جاری ہے اور وہ کسی بھی منجر سے ڈرنے والے نہیں ہیں وشال بہت شکریہ آپ کا بھی ہمارے ساتھ جنڈے کے لئے تمام تصویریں تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لئے اور بھارتی آپ کا بہت بہت شکریہ تمام اپ ڈیٹ ہم تک پہنچانے کے لئے آگے بڑھتے ایک اور بڑی خبر کی بات کرتے ہیں نینی تال کے حلی گاؤں میں حالات بہتر فلال نہیں ہیں کل پہاڑ سے آئے ملبے سے گاؤں میں دو گھر زمیدوز ہو گئے تھے تو کئی گھروں میں ملبہ گھس گیا تھا رستانی لوگوں کو کھانے پینے تک کی دکتیں یہاں پر ہونے لگی ہیں وہے پرشاسن کے اور سے فلال کوئی انتظام یہاں پر نہیں کیا گیا یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نینی تال کے اس گاؤں میں کیسے حالات بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں حالی گاؤں کی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کل پہاڑ سے بھاری ملبہ آ گیا اور اس کی چپیٹ میں دو گھر آگے جو کی زمیدوز ہو گئے ہیں اور کئی گھروں میں ملبہ گھوش چکا ہے رستانی لوگوں کو کھانے پینے کی تمام دکتیں بھی یہاں پر جھیلنی پڑ رہی ہیں تو شاسن کے اور سے فلحال یہاں پر کوئی انتظام دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اس طرح سے مانسونی آفت کو جھیلہ ہے اس کا جیتا جاگتا ادھارن یہاں دکھنے کو مل رہا ہے اور ہم گاؤنڈ جیرو پہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پورا نالا آیا تھا اور اوپر جو پہاڑی ہے وہاں پر روٹ کٹان کا کام چل رہا تھا اس کے بعد جو ملوہ تھا ٹھیکے دار نے وہ پوری طریقے سے اس نالی میں ڈالا حالات اس گاؤں کے لئے خراب ہو گئے اور پوری طریقے سے یہ گاؤں میں ملوہ پانی اور پتھر آ گئے یہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو گوسالہ ہے اسی کے اندر تین سے چار جو مویشی تھے وہ دپ گئے تھے اور دو تین جانوروں کی موت ہو گئی تھی اور یہ جو نالا ہے وہ اس طرح سے جو مکان ہیں ان میں جو ملوہ ہے وہ بھرا ہوا ہے ایک مکان ٹھیک اس کے نیچے جو ہے وہ پوری طریقے سے جمیدوز ہو گیا یہ جو لوگ ہیں سسٹم سے سرکار سے گوہر لگا رہے ہیں کہ جو مول بھوت سبیدھائیں ہیں وہ دی جائے کیونکہ پانی کی خاصا دکت ہے کھانے پینے کی دکتیں ہیں اور جو پریشانیاں ہیں وہ بڑی ہیں ہم باتچیت بھی کرنا چاہیں گے کچھ لوگوں سے بھائی صاحب کس طرح کی دکتیں ہوئی ہیں اور کل کیا جھلا آپ نے کل سر دو دھائی بجے تین بجے کے آشفہ جو ہم نے جھلا یہ اسی تھی آئی پہلے بھی نعرہ تو آئی رہا تھا لیکن ہلکہ پھلکہ آئی تھا لیکن کل جو آبدا میں جو یہ نعرہ نیجی کو آیا تو یہاں تو جان بچانی ذلب ہو گئی جیسے ہی بھاگم بھاگ یہ اسی جیسے سارا مکان بھہ کے سارا بلکل اندر سارا پانی بھر کے پورا ملوہ سارا گھوچ گیا لاکھوں کا نقصان ان کو ہوا ہے اوپر سے جو نعرہ آیا ہے اس نے پوری طریقے سے تباہ کر دیا ہے جو لوگ ہیں جیسے ہی بارز بڑھتی ہے تو یہ ڈر چھایا رہتا ہے کہ اگر یہ نعرہ پھر سے آئے گا پھر سے نقصان ہوگا گاؤں کے علاقوں میں دکھتیں آئیں گی چار سے پانچ مکانوں کو اس طرح سے جو لائن سے جو مکانے ہیں ان کو نقصان ہوا ہے تو امید کی جانی چیئے جیس طرح سے سرکار اور سسٹم کے لوگ گھر میں بیٹھے ہیں یا اوپسوں میں بیٹھے ہیں وہ اس بات کو دیکھیں سمجھیں تاکہ ان گاؤں والوں کو رہت دی جا سکے ضرورت ہے تتکال جو ٹی میں ہیں سربے ٹی میں ہیں ان کو یہاں بھیجا جائے تاکہ جو گرامین ہیں ہلی کے جو لوگ ہیں ان کو صوبی داموہیہ کرائی جائے ان کو رہت دی جا سکے بریندر بسٹ نیو جیٹین ہلی گاؤں نینی تال اور اب خبر جوشی مٹسے جہاں پر سنگھ دار وارڈ میں ایک بار پھر سے ڈینجر زون میں درارے دیکھی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی پوستے ٹوٹ رہے ہیں اور کھیتوں میں گڑے ہونے لگے ہیں بارش کے بعد پر حاویت علاقوں کے گھروں کے آس پاس کے پوستے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں جیسے مکانوں کو خطرہ بنا ہوا ہے علاقہ پرشاستہ نے موقع پر سروے کرنے کی بات کہی ہے لیکن آفت کے بارش چاروں طرف برس رہی ہے جیسے مشکل جیسے حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں ہم بات کریں گے یہاں پر جو مکان مالک ہے جن کا یہ گھر ہے اس کے پاس جو درارے پڑی ہے جو ٹوٹے ہوئی مکان ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے ریڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے جی کیا وہ تھا کل رات کو کل رات یہاں بارش کی وجہ سے ٹوٹا تھا تین سڑھ تین بجے کی ٹائم پر ہاں تو ہم ہمارے لیے تو بہت خط رہے ہیں یہاں پر ایک تو یہ اوپر سے پیڑ ہے اور نیچے سے اوپر اور نیچے سے پول ہے بجلی کے ان خمیوں سے اتنا خط رہے ہیں ہم کو بہت سے زیادہ جیسے جنوری میں جو درار پڑی تھی اس کے بعد بھی کیا حل چل ہو رہی ہے آج کل یہاں پر کچھ درار اس سے بھی زیادہ ہی ہے زیادہ ہی ہے درار ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ہم زیادہ ہی درار ہیں نشطی طور پر اگر بات کریں تو اب برسات ہو رہی ہے اور برسات کا جو پانی ہے وہ ان دراروں میں گھوش رہا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے جس سے لوگوں میں چمتہ بنی ہوئی ہے اور لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو سی مٹ میں جو حالات ہیں اس کو صدارنے کی کوشش کی جائے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرسات سن برسات کے بعد کس طریقے سے جو سی مٹ میں آگے کاریوائی کرتا ہے نیتین سنگوال نیو جیٹین سنگدھار والد جو سی مٹ یا رکھنے ایک چھوٹے سی بریک کے لئے جلد لٹھیں ہی کچھ اور خبروں کے ساتھ جہاں پر مد اکشتری پرشت کی بیٹھک ٹل گئی ہے خراب موسم کی ویسے بیٹھک کو ٹال دیا گیا ہے پندرہ جولائی کو یہ بیٹھک ہونی تھی مد اکشتری پرشت کی بیٹھک بلائی گئی تھی ٹیری کی نریند نگر میں اس بیٹھک کا آئوجن ہونا تھا مکی منتری پشکر سندھامی نے اس بات کی جانکاری دی ہے گرہ منتری امیش شاہ کو اس بیٹھک میں شامل ہونا تھا لیکن فیلحال خراب موسم کی چلتے بیٹھک کو ٹال دیا گیا ہے مد اکشتری کے بیٹھک تھی جس میں آگامی دوہزار چوویس لوگ سبا چناؤ کے مد نظر رنید پر چرچہ کی جانی تھی لیکن فیلحال موسم کو دیکھتے ہوئے بیٹھک ٹال دی گئی ادھر کیابنٹ منتری گڑیس جوشی نے نئے دلی میں راج سبا سانسد انیل بلونی سے ان کے آواز پر جا کر ملاقات کی اس موقع پر منتری گڑیس جوشی نے مصوری میں 144 کرون کی لاغت سے نرمیت مہتوہ کانکشی یمنا مصوری پیجل پمپنگ یوجنا کے لیے ان کا آبھار بیٹھ کیا انہوں نے راج سبا سانسد بلونی کو مصوری پیجل یوجنا کے انترگت نرمان ہو رہے پمپنگ اسٹیشن کی کاریوں کی پرگتی کی جانکاری بھی دی اور اس کے ساتھ یہ اتراکھنٹ راج سے سمبندت کے کاز کاریوں کے دشہ پر ایک بڑی خبر دہرادون سے جہاں پر گاندھی پارک میں کانگریز کا مون ستی اگرہ جاری ہے کیندر کے نیتیوں کے ویروض میں مون ستی اگرہ پر بیٹھے ہیں کانگریز کے نیتہ پردیش ادش کرن ماہرہ سیپرباری دیپکا پانڈی کے ساتھ ہی پردیش کے تمام بڑی نیتہ یہاں ستی اگرہ کر رہے ہیں تصویریں بھی ہم آپ کو بکھا رہے ہیں گاندھی پارک میں کانگریز کے تمام نیتہ اکٹھا ہے اور مون ستی اگرہ کیا جارہا ہے ان کے طرح سے کیندر سرکار کی نیتیوں کے خلاف مونسون آتے ہی باگیشور میں سریعوندی کی کنارے کھیتوں میں آج کل ہڑکے کی تھاپ پر روپائی کی الگ ہی رونک دیکھنے کو ملتی ہے پارمپری گیتوں کے ساتھ ہی محلائیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں پہاڑوں میں ان دنوں ہڑکیا بول چل رہا ہے ہڑکیا بول میں محلائیں کھیتوں میں دھان کی روپائی کرتی ہیں اس دوران ہڑکے کی تھاپ پر پارمپری گیت گیا جاتے ہیں وہی باگیشور میں بارش کے بیچ ہڑکیا کی تھاپ گھاٹیوں میں سنائی دے رہی ہے محلائیں نازتے گاتے ہوئے دھان کی روپائی کر رہی ہیں سبھی محلائیں آپس میں ہستے کھیلتے اپنا انجوئے کرتے ہیں دن بھر چاچری جھوڑا اور پہاڑی گانوں سے اپنا دن بیتیت کرتے ہیں ناز کھیل کے آپس میں جو مل جول کے جو کام کرتے ہیں اس سے ہماری جو تھکان ہوتی ہے نا ساری میڑ جاتی ہے پہاڑ کی لوگ سنسکرتی ریتی ریواج کھولے کر دیش دنیا میں اپنی الگ ہی پہچان ہے یہاں کی پراشین سنسکرتی جنمانس میں رچی بسی ہے وہی باگیشوہ ڈیم انورادہ پال بھی کھیتوں میں دھان روپائی کے لیے پہنچی تو ڈیم کو اپنے بیس دھان کے کھیتوں میں دیکھ کر اس دھانیے لوگوں میں کافی اُسسہ دیکھا گیا پہاڑ میں ایک پراشین سنسکرتی ہڑکیا بول کی ہے جو کھیتی کاریوں سے جڑی ہے حالانکہ یہ پرمپرہ اب دھیرے دھیرے بلپت ہونی کی کاغار پر ہے لیکن باگیشوہ کے کئی حصوں میں کھیتی کی یہ پراشین پرمپرہ آج بھی گونج رہی ہے نیوز ایٹین کے لیے باگیشوہ سے ششمیتہ تھاپا کی ریپورٹ یہاں رکھ رہیں چھوڑے سے بریک کے لیے جل لٹھیں کچھ اور خبروں کے ساتھ موسیقی